اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سلمان حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ایک نئی تاریخی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں ناظرین ترکوں کی تاریخ سے متعلق ویڈیو کا سلسلہ جاری ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو سلجوک سلطنت کے قیام اور تگرل بیگ کی ہسٹری کے بارے میں بتایا تھا کہ کیسے تگرل بیگ نے اتنی بڑی سلطنت قائم کی اور اس میں ہونے والے واقعات کا ذکر کیا تھا اس ویڈیو میں ہم سلطان ایل پرسلان کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے اور ان کے دور میں ہونے والے واقعات کا ذکر کریں گے اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا آغاز کریں اگر چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہن جائے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سلطان ایل پرسلان جس کا پورا نام ایل پرسلان ابن چاگری بیگ تھا وہ سلجوک سلطنت کا دوسرا بڑا سلطان تھا اور اس نے ایک ہزار تریسٹھ عیسوی سے ایک ہزار بہتر عیسوی تک حکومت کی اس نے گیارویں صدی کے دوران آلوے اسلام اور بشر کی وسطہ کی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا ایل پرسلان بڑا بخادر اور نڈرگ لیڈر تھا اس کی تاریخ پیدائش 20 اگست ایک ہزار انتر عیسوی کو ایران کے شہر جے میں ہوئی مصر جو کھاندان کے بانی چاگری بیگ کا بیٹا تھا ایل پرسلان نے اپنے چچا تگرل بیگ کی وفات کے بعد اقتدار سنبھالا مگرچہ اقتدار کی ہاتھر ملک میں کچھ جگڑے بھی ہوئے مگر ایل پرسلان نے بڑی بخادری سے ان تنازات پر قابو پا لیا جس کے بعد اقتدار پر ایل پرسلان کی گریفت مضبوط ہو گئی ایل پرسلان اپنے مرہوم چچا تگرل بیگ کی طرح نہائیت تجربہ کار اور جورتمند شخصیت کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ مخلص قائد بھی تھا اس نے سب سے پہلے اپنی ملکی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے ایک نہائیت دانشمندانہ حکمت عملی اپنائی اس نے سلیوکی سلطنت کے زیرے اثر آنے والے تمام علاقوں کی حفاظت کو یقینی بنایا اس کے بعد اس نے بیرونی دنیا کی طرف پیش قدمی کا آغاز کیا سلطان ایل پرسلان اپنے پڑوس میں واقع مسیحی سلطنتوں میں اسلام کی اشاعت کے لیے بے قرار رہتا تھا اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ ارمن اور روم کے علاقے اسلامی سلطنت میں شامل ہو جائیں جس میں وہ کافی حد تک کامیاب رہا ناظرین ایل پرسلان اپنی سرحدوں کو وسیع کرنے سے پہلے سات سال کے لمبے عرصے تک اپنے دور دراز کے علاقوں کا جائزہ لیتا رہا اور جب وہ ان علاقوں میں امن و امان کی صورتحال سے مطمئن ہو گیا تو اس کے بعد اس نے اپنے عظیم مقصد کی تکمیل کرنے کے لیے پلیننگ شروع کر دی اس کے سامنے ایک ہی حدف تھا کہ سلجوکی سلطنت کے پڑوس میں واقع مسیحی علاقوں کو فتح کرنا مصر میں فاطمی دولت کے اقتدار کو ختم کرنا اور تمام اسلامی دنیا کو عباسی خلیفہ اور سلجوکی اقتدار کے ایک جنڈے کی نیچے متحد کرنا تھا ایل پرسلان نے اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کی قیادت کرتا ہوا ارمن اور جورجیا کی طرف بڑا جس کے بعد ایل پرسلان نے بہت جلد ان علاقوں کو فتح کر لیا ایل پرسلان کی ان شاندار فتحات کی وجہ سے رومی شہنشاہ ڈومانوس ڈیوچز کو شدید غصہ آیا اور اس نے پفتہ ارادہ کر لیا کہ وہ ہر صورت اپنی شہنشاہیت کا دفاع کرے گا اور اس مقصد کی حاطر اس نے اپنی پوری فوج سلجوکیوں کے حلاف جنگ کے لیے تیار کی یوں تو رومی اور سلجوکی فوجیوں کے درمیان کئی ہون ریز مارکے بھی ہوئے مگر ملازگرد کا مارکہ ان سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس مارکے میں روم کا بادشاہ ڈومانوس بہت بڑے بڑے لشکروں کے ساتھ روانہ ہوا اور ان لشکروں میں روم روس برطانیہ اور کئی دوسرے ممالک کے سپاہی شامل تھے اس سے ثابت ہوتا تھا کہ ڈومانوس کی جنگی تیاریاں بہت خوب تھیں اس کو اپنی طاقت پر اتنا غرور تھا کہ اس نے فتح سے پہلے ہی اسلامی علاقوں کو جاگیروں میں دینے کا اعلان کر دیا اس نے سوچا تھا کہ جب عراق اور حرسان کے علاقے فتح ہو جائیں گے تو وہ ایک ساتھ شام پر حملہ کر کے مسلمانوں سے وہ علاقے بھی واپس لے لیں گے سلطان ایل پرسلان اور رومی فوجیوں کا آمنہ سامنا الزہوہ کے مقام پر بدھ کے دن ہوا اس وقت سلطان رومی فوج کی کثیر تعداد کو دیکھ کر شدید پریشان ہوا لیکن فقیہ ابو نصر محمد بن عبد المالک نے ان کو حوصلہ دیا اور کہا سلطان محترم کہ جب جمعہ کی نماز کے وقت لوگ مجاہدین کے لئے دعائیں مانگ رہے ہوں ٹھیک اسی وقت دشمن پر حملہ کر دیں خدا مسلمانوں کی دعاوں کے تفیل آپ کو ضرور فتح نصیب فرمائے گا پھر وہ وقت آیا جب دونوں لشکر میدان میں آمنے سامنے ہوئے تو اس وقت اہلہ پرسلان اپنے گھوڑے سے اترا اور زمین پر سر رکھ کر اپنی بشانی کو ہاں کا لودھ کر کے فتح کے لئے دعا مانگئے ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور شدید لڑائی کے بعد اللہ نے ان کو فتح نصیب فرمائے اس کے بعد ایک رومی غلام نے رومی بادشاہ اور سپہ سلال دومانوس کو گرفتار کیا جب روم کے بادشاہ کو سلطان اہلہ پرسلان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے اپنے ہاتھ سے اسے تین کوڑے مارے اور پوچھا اگر میں گرفتار ہو کر تیرے سامنے آتا تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتا اس سوال پر دومانوس نے کہا میں تم سے نہائیت بودا سلوک کرتا اس پر اہلہ پرسلان نے پوچھا میرے بارے میں تیرا کیا گمان ہے دومانوس بولا تو یا تو مجھے قتل کر دے گا یا اپنے ملک میں میری نمائش کرے گا یا پھر معاف کر دے گا یا پھر فیدیہ لے کر ازاد کر دے گا اہلہ پرسلان نے کہا میرا ارادہ یہ ہے کہ تجھے معاف کر دوں اور فیدیہ لے کر چھوڑ دوں لہٰذا سلطان نے اس سے پندرہ لاکھ شرفیاں لے کر اسے ازاد کر دیا جب دومانوس روانہ ہونے لگا تو سلطان نے اسے پینے کے لیے مشروب دیا وہ سلطان کے اس نیک سلوک سے بہت متاثر ہوا اور اس کے دل میں سلطان کے لیے عزت بڑھ گئی سلطان نے مزید انائت کی اور دس ہزار دینار مزید فیدیہ سے چھوڑ دیئے تاکہ وہ اس سے ازاد رہا خرید سکے اس کے بعد سلطان نے ایک جماعت کو ازاد کر کے اس کو بادشاہ کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ تنہا سفر نہ کر سکے سلطان اہلہ پرسلان کا ایک محتصر سے لشکر جس کی تعداد پندرہ ہزار سے زیادہ نہیں تھی شہنشاہ روم دومانوس کے ایک لاکھ سپاہیوں پر مشتمل بہت بڑے لشکر کو شکل دینا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا اس واقعہ نے رومیوں کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا اور اشیاء کچی کے اکثر علاقوں میں رومی بادشاہت کی دیواریں ہل گئی سلجوکوں کی اس شاندار فتح نے بزنتینی حکومت کو ان علاقوں میں کافی حد تک کمزور کر دیا اور پھر ایک وقت وہ آیا جب اس قدیم ترین سلطنت کا عثمانیوں کے ہاتھوں خاتمہ ہو گیا پھر وہ وقت بھی آیا کہ اس عظیم سپہ سلار کو ایک باغی نے شہید کیا اس باغی کا نام یوسف خوازر بھی تھا آپ کی موت ایک ہزار بہتر عیسوی میں ہوئی آپ مروہ کے شہر میں اپنے والد کے پہلوں میں دفن ہوئے اور اپنے پیچھے ملک شاہ کو جانشین چھوڑ گئے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تب ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا دلتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ